بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز اللہ کے ببرکت نام سے جس نے ہمیں دیکھنے کے لئے آنکھیں سننے کے لئے کان اور بولنے کے لئے زبان دے سب سے بڑھ کر یہ کہ سوچنے سمجھنے کے لئے دماغ دیا دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام پہنچے بابا جی بتاتے ہیں کہ میں نے بزار میں ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ کندے سے کٹا ہوا تھا اور وہ پکار رہا تھا جس نے مجھے دیکھا پس وہ کسی پر ظلم نہ کرے چنانچہ میں اس کی طرف بڑھا اور اس سے کہا بھائی آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے اس نے کہا میرے بھائی ایک اچھیب کہانی اور وہ اس لئے کہ میں ایک ڈاکو تھا ایک دن میں نے ایک شکاری کو دیکھا جس نے ایک بڑی مچھلی پکڑی ہوئی تھی مجھے وہ پسند آگئی تو میں نے اس کے پاس آیا اور کہا مجھے مچھلی دے دو اس نے کہا میں تمہیں اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک میں اس کی قیمت نہ لے دوں کیوں نہ کہ میرے بچے بھوکے ہیں اس پر میں نے اسے مارا اور مچھلی اسے زبردستی چھین لی اور اپنے ساتھ لے گیا جب میں اسے مار رہا تھا تو اس نے میرے انگوٹے کو زور سے کٹ لیا چنانچہ جب میں اپنے گھر پہنچا تو میرے انگوٹے میں شدید درد ہو رہا تھا اور درد کی شد سے مجھے نیند نہیں آئی جب میں بیدار ہوا تو میرا ہاتھ پھول چکا تھا لہذا میں ایک حکیم کے پاس گیا اور اس سے درد کی شکایت کی حکیم صاحب نے کہا آپ کا انگوٹہ سرنے لگا ہے اسے کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ ہاتھ تک پھیل جائے گا اور پورا ہاتھ کاٹنا پڑے گا لہذا میں نے اپنا انگوٹہ کاٹ دیا اور میں دوائی لے کر گھر آ گیا رات کو آدمی تکلیف شروع ہو گئی اور میں درد کی شد سے نہ سو سکا اس سے کہا گیا اپنی ہتھیلی کاٹ دو تو میں نے اسے کاٹ دیا اور درد بازو تک پھیل گیا اور اس سے مجھے صف تکلیف دی اور میں اسے برداشت نہ کر سکا اور میری یہ حالت ہوگی کہ میں درد کی شدت سے مدد کے لیے پکارا کرتا تھا مجھے کہا گیا کہ اسے کونی تک کاٹ دو تو میں نے اسے کاٹ دیا اور درد اوپر بھی بازو تک پھیل گیا اور درد کی شدت پہلے سے بھی زیادہ تھی کہا گیا اپنا ہاتھ کندے سے کاٹ دو ورنہ یہ بماری پورے جسم میں پھیل جائے گی چنانچہ میں نے اسے بھی کاٹ دیا ایک دن حکیم صاحب نے مجھ سے کہا تمہاری تکلیف کی وجہ کیا ہے چنانچہ میں نے مچھلی کا قصہ بیان کیا تو اس نے مجھے کہا اگر آپ پہلی بار ہی مچھلی کے مالک کے پاس چلے جاتے اور اسے راضی کر لیتے تو آپ کو اس تکلیف سے نجاہت مل جاتی اور آپ اپنے بازو سے محروم نہ ہوتے لہٰذا اب بھی وقت ہے مچھلی والے سے معافی مانگ لو اس سے پہلے کہ یہ بماری آپ کے پورے جسم میں پھیل جائے پس میں اسے قریبوں جوار میں ڈونڈتا رہا جہاں تک کہ وہ مجھے مل گیا تو میں اس کے قدموں میں گر کر اسے چھونتا اور روتا رہا اور میں نے اسے کہا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں مجھے معاف کر دے اس نے مجھ سے کہا اور تم کون ہو میں نے اسے کہا میں وہ ہوں جس نے آپ سے زبردستی مچھلی چھینی تھی اور اسے اپنے ساتھ ہاتھ دکایا وہ یہ دیکھ کر رو پڑا پھر کہا میرے بھائی میں نے آپ کو معاف کیا اور اس مسیبت سے ازاد کیا ہے کیوں نہ کہ میں نے آپ کی حالت دیکھ لی ہے میں نے کہا میرے بھائی مجھے بتائیں کہ جب میں نے آپ پر ظلم کیا تو آپ نے میرے لئے کوئی دعا کی تھی اس نے کہا ہاں میں نے کہا اے میرے اللہ اس شخص نے مجھے کمزور پایا اور اپنی طاقت سے وہ رزق مجھ سے چھین لیا جو تُو نے مجھے اطاق کیا لہٰذا مجھے اس میں اپنی طاقت اور قدرت دکھائیں میں نے کہا اللہ پاک نے آپ کو مجھ میں اپنی طاقت دکھائی ہے اور میں خدا تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں میں ظالموں کے ساتھ کام کیا کرتا تھا اور میں اب ان سے بیزار ہوں اور جب تک زندہ ہوں ان کا مددگار نہیں بنوں گا اور اللہ ہی سب سے بہتر ہے اس کہانی سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے جب آپ صحبِ طاقت و قدرت ہوں تو لوگوں پر ظلم نہ کریں کیوں نہ کہ یہ ظلم آپ کے لئے پشتاوا بن جائے گا آپ کی آنکھیں تو سو جائیں گی جبکہ مظلوم کی دعائیں آپ کا پیچھا کرتی رہیں گی اور بے شک اللہ پاک سونے والی ذات نہیں ہے موسیقی موسیقی